اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا فَضَّكُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اختبار و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ نور تو قرآن مجید کے 24 نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر 14 کی دلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کو تم نے چرچہ کیا تھا ان کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا افس تم فائضہ سے ہے باتوں میں لگے رہنا اور چرچہ کرنے کے معلومے استعمال ہوتا ہے اگر تو پر اللہ کا فضل کرنا ہوتا تو نہ تمہیں دنیا میں محلت ملتی نہ آخرت میں مغفرت یہ اللہ ہے جس نے تمہیں محلت دی تو تم اکتابہ کرسکو اور اپنے گناہ کو مٹا سکو ورنہ اس جو میں دنیا ہی میں عذاب نازل ہونا تھا الزام کو ثابت نہ کرسکے وہ قانون الہی میں جھوٹا ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شادق رامی ہے کوئی شادق اس وقت تک آقل شمار نہیں ہوتا جب تک تین چیزوں کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائے نمبر ایک غصے وغضہ مندی کے حالت میں اپنی طرف سے حق یا دائیگی اور نمبر دو لوگوں کے لئے وہی کچھ پسند کرتا ہو جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہو نمبر تین لغزش کے موقع پر حلم کو استعمال کرنا حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تین چیزوں میں عقل کامل سمجھی جاتی ہے نمبر ایک خدا کے لئے توازو انکساری نمبر دو عقل یقین اور نمبر تین خیئر کی بات کہنے کے سوا خاموشی اختیار کرنا حضرت علیہ السلام فرماد ہے کہ جو چیز تمہارے کام کی نہیں اسے چھوڑ دینے سے تمہارے عقل کامل ہوگی اور بحاول انواع میں لکھا ہے کہ معاوی کے پاس عقل کا تذکرہ چڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حق کی اتباع کے بغیر عقل کامل نہیں ہو سکتی معاوی نے کہا آپ لوگوں کے دل میں تو صرف یہی ایک بات ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے جس شخص میں یہ تینوں حصے ہوں گے اس کی عقل کامل ہوگی اور جس میں ایک بھی نہیں ہوگا وہ بے عقل ہوگا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل نمبر دو اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت اور نمبر تین نمبر الہی پر سب یہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عمی المومین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت عقل سے بڑھ کر کسی افضل تغییتے پر نہیں ہوتی جب تک کسی شخص میں یہ مختلف پسلتیں نہ پائی جائیں اس وقت تک اس کی عقل کامل نہیں ہوتی نمبر ایک اس سے کفر بغائی کا کوئی خطرہ نہ ہو نمبر دو خیر اور ہدایت کی اس سے توقع رکھی جائے نمبر تین اس کا وہاں پھر مال راہے خدا میں خرچ ہو نمبر چار فالتو باتیں اس کے موں سے نہ نکلے نمبر پانچ دنیا میں اس کا حصہ صرف قوتل آئیموت ہو نمبر چھے جب تک وہ زندہ رہے علم سے کبھی سیر نہ ہو نمبر سات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے زلط محبوب ہو بن عزبت اللہ کے غیر کے ساتھ عزت پسند کرنے کے نمبر آٹھ شرف و بزرگواری سے زیادہ اسے توادو انکسائی پانچسند ہو نمبر نو اپنے غیر کی تھوڑی سی نیکی کو بھی زیادہ سمجھے اور اپنی طرف سے زیادہ نیکی کو بھی کم سمجھے تمام لوگ اسے مجسم بلائی سمجھے اور وہ خود اپنے آپ کو کم جانے اور تعمیل حمل یہی ہے یہ جمعہ موسیقی قاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ